پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید یہ لوگ رہیں گے بھی نئی اسیمبلی میں تمام لوگ اس صیفہ دے دیں گے مریم نواز صاحبہ نے ابھی بات کیا اسیمبلی میں ہی موجود ہے ذرا ان کی بات سنیے پھر آتے ہیں ڈسکشن کی طرف دیکھیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تھا بہت اللہ تعالیٰ تھا بڑا شکر انہا کرتے ہیں سب سے رہے جب کے آگے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے باس کو اور عوام کی جان اس نہ اہل نہ لائک ترین اور نہ کام ترین عوام بشمن حکومت صرف اس کی جان چھڑائی اور پھر ابھی دیکھیں شباہ شریف صاحبہ شباہ شریف صاحبہ نے تیک اوور نہیں کیا شباہ شریف صاحبہ ابھی وزیراعظم نہیں بنے لیکن ابھی مسلمی علوم کی حکومت قائم نہیں ہوئی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سینٹیمنٹ کیا ہے کہ سٹاک مارکت ماشااللہ اوٹ پر جا رہی ہے روپے کی جو قیمت ہے وہ مستقم ہو رہی ہے تو یہ لوگوں نے جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو ایک ایک سینس ہوتی ہے کہ آپ ملک ترقھی کرے گا ملک آگے جائے گا اور ایک بات میں اور کہہ گینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ستنا پھیلانے کی کوشش کی گئی عوام کی ترقی میں یا پاکستان کی امن اور سکون میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش کی گئی تو اس کو آہنی ہاتھوں سے نپتا جائے گا آپ کو قرآنی مسلم لیگنون اس کو نہ سمجھیں ہم انتقام میں دلیب نہیں کرتے انتقام جو ہے وہ مسلم لیگنون کا نواز شریف کا شہواز شریف کا ایتھاس نہیں ہم انتقام نہیں لے لیکن اس گھون پہ نا رینہ حساب ضرور لے یہ جو لہار سے بنی گالہ تک مالگاڑی چلتی تھیں مالگاڑی سمجھتے ہو نا جو لہار سے بنی گالہ تک مالگاڑی چلتی تھی اور تو یہ جو بلین پریسچین اور یہ جو بھیاarre کا poured 122 ارپ کا اہلنG کا سکانڈل جتمیں سکانڈل سے اس میں انتقام نہیں ہوگا لیکن حساب ضرور سرائن سبرا ہے یہ خیبر مختلف کی حکومت کی مشینری اگر اس نے بائی فوتی ہے تجاج کی لئے اس کی لئے کیا لئے حمل کیا دیکھے تجاج کی بات ہے تو یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں جس کا اندر ایک جس کا واکیوم مشین سے گند کٹھا کیا ہوا تھا اس کا نام پی ٹی آئی ہے تو ان کی حکومت گئے ان بچاروں کو پتا نہیں ہے کہ حکومت جانے کا ان کو بہت دھک ہے تکلیف ہے ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے مریم نواز صاحب اب بات کر رہی تھی اور اس گفتگو کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہم حساب لیں گے انتقام نہیں لیں گے لاہور سے بنی گالا مال گاڑی چلتی تھی یہ مریم نواز صاحب کہہ رہی ہے خالی صاحب میں سوال چھوڑ کے گئی تھی سر کے وزیراعظم صاحب جب وزیراعظم تھے عمران خان صاحب تو اس وقت سب سے لازٹ ٹائم